آج میں آپ کے ساتھ چاولوں کے ایک بہت ہی مزید کی مٹھائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ اسے ہلوے پی فارم میں یا پھر اس طرح آپ اس کی برفی بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی جاندار اور بہت ہی آسان ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے چاول لیا ہے ون کاف اور اسے ہم نے بہت اچھا سواج کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی ڈول مزدی وغیرہ ہے وہ نکل جائے جس طرح ہم نے اسے واش کر لیا ہے اب اسے ہم پھلا لیں گے کسی بھی کپڑے پہ یا کسی بھی برتن میں ٹری وغیرہ میں تو اچھا سہ ہم نے پھلا لینا ہے اور اس کو ہم نے اچھا سے ڈرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں اس طرح یہ دیکھیں تو چاولوں کو ہم پہلے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں پہلے ہم سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے گھی تو میں نے یہاں ون ٹیبر سپون گھی ڈالا ہے اور اس کو میلٹ کریں گے گھی جیسے ہی میلٹ ہوگا تو اس کے اندر میں نرس ڈال رہی ہوں تو آلمنٹ ڈالیں پستاشو اور کوکونٹ میں یوز کر رہی ہوں آپ کو جو بھی پسند ہیں یا جتنے بھی آپ چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے لو فلیم پہ فیو سیکنڈ کے لیے روست کرنا ہے اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے اور اس کو ہم نے روست کر کے نکال لیا ہے اسے پین میں میں نے ہاف کپ گھی ڈالا ہے اور میلٹ کر لیا ہے گھی کو اور اس کے اندر ہم نے جو چاول تھے ہم نے واش کر کے رکھے تھے وہ ڈالیں گے اور اس کو لائٹ گولڈر ہون تک ہم نے اسے کوک کرنا ہے تو آپ نے جو فلیم ہے وہ لو میڈیم پہ ہی ہم اسے کوک کریں گے تاکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ بلکل نہ جلیں تو یہ دیکھیں جی اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اور آئل جو ہے سیپرٹ ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس فارم میں آپ سلسل ہلاتے رہیں تاکہ چاول جو ہمارے وہ جال نہ جائیں تو اس طرح آپ کو دیکھیں تھی چاول بلکل لائٹ گولڈر ہونا شروع ہو چکا ہے بہت اچھی اور بہت ہی شاندہ سے وہ بھی آنا شروع ہو چکی ہے تو چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں فلیم کو ہم نے کر دیا ہے پین اب اسے ہم نکال لیتے ہیں آپ کسی چھنی وغیرہ میں اس کو نکال لیں تاکہ جو اس کا ایسس کی ہے وہ نکل جائے اس کے اندر ہم نے گی یوز کرنا ہے اور یوز نہیں کرنا تو اس طرح ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور چاولوں کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ بچہ ہے ہمارے پاس گی اس کو ہم نکال کے سائٹ پر رکھ لیں گے بعد میں یوز کریں گے اور چاولوں کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو چاولوں ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے اس طرح میں نے ہاف ڈال گئے تو دو دفعہ اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو اس طرح ہم اسے پوڈر فارم بنائیں گے اور یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کا ٹیکسٹر بلکل آپ کو جو سوڈی ہے اس کا روستر سوڈی کی طرح ہی بند کا رہلی ہوا ہے تو اس کی اندر میں نے کوکونٹ ڈال دیا ہے ہاف کپ اس کو بھی ہم بلینڈ کریں گے آپ چاہیں تو قدوکش کر سکتے ہیں تو اپرین میں ہم نے ڈال دیا ہے ملک بند کا اور ویٹ کریں گے اس کا وائل ہونے تک اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کے جیسے ہی بوائل آئے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ملک پوڈر آپ کا یہ ٹوٹل آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بہت اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈزولو ہو جائے ملک پوڈر ہے تو اس طرح ہم نے اسے بہت اچھے سے ہلا لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہم نے رائس پوڈر بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے اور آپ نے یہ کام بہت تیزی سے کرنا ہے نہیں تو یہ بہت جلدی چپک جائیں گے اور یہ گھٹلیاں بن سکتی ہیں اس لئے آپ نے اس کو مسلسل ہلانا ہے اور بہت تیزی سے ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر سے کٹلیاں وغیرہ نہ بنیں تو دودھ ہمارا بلکل ڈرائی ہو جکے ہیں اور اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کوکونٹ جو ہم نے ابھی بلینڈ کر کے رکھا تھا تو وہ ڈال دیں میں اس کے اندر فریش کوکونٹ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو جو بزار سے ملتے ہیں اب وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے بہت اچھے سے اسے مکس کرنا ہے آپ نے بلینڈ کو بہت لو رکھنا ہے نہیں تو یہ بہت جلدی نیچے لگ جائے گا تو اس طرح ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور کوکونٹ کو ہم نے بہت ہی اچھے سے بل کمبائن کر لینا ہے تو اب اس ٹیٹ پہ جو ہم نے گی بچا ہوا تھا وہ ہی ایڈ کر رہے ہیں تو وہ ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے فلیم کو آپ نے ہائی نہیں رکھنا لو فلیم پہ بھی آپ نے سیکو کرنا ہے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کوئی گھٹلی ویرا نہ رہ جائے اس طرح ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ون کپ شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے کولنی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر اور ڈالیں اگر کم کرتے ہیں تو آپ اس میں سے کم بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے بہت اچھے سے اس طرح مکس کر لیا ہے چینی ڈالنے کے بعد وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے کیونکہ چینی اپنا پانی چھوڑنا شروع جاتی ہے تو اس ٹیج پہ ہم اس کے اندر کوکا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹیب سپون اور اس کو بھی ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور اسے کوک کرنا ہے جب تک کہ پین اپنا چھوڑنا نا شروع جاتی ہے اگر تو آپ نے ہلوہ بنانا ہے تو آپ اسی فارم پر اسے نکال سکتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا سا اور اسے کوک کر سکتے ہیں اب ہم گریس کریں گے اپنے پلیٹر کو جس میں آپ نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے اور نیچے ہم ڈال دیں گے اپنے نرس جو ہم نے ابھی روست کھائکے رکھے ہیں آپ چاہیں تو ہلوے کی فارم میں بھی آپ سرپ کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح اس کے پریفیٹ کی فارم میں ہم بنائیں گے اس طرح میں اس کے پیٹر میں ڈال رہی ہوں ہم اسے بہت اچھے اسے پھلا لیں گے اور اس پیٹلاس کی مدد سے ہم بہت اچھے اسے مکس کر لیں گے اسے اسے طرح پھلا کے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اور سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر تو آپ فریز میں رکھتے ہیں تو وہ جلدی سے سیٹ ہو جائے گا اثر وائز آپ کانٹر میں دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ سیٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے ہم اس طرح نائف کی مدد سے سائڈوں سے اسے کھولیں گے اس طرح اس کی سائڈیں نکالیں گے اور اس کو پلٹ کے تو ہم نے اس سے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں جی بلکل ہمارا جو برفی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ ضرور ٹرائی کریں آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور اس طرح ہم کٹ کر کے پیسیز میں سرپ کریں گے تو اگر آپ کو کسی بھی سٹیج پر ہماری ریسپی پسند آ رہی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کریں اور پہلا آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی شاندار سی ریسپی بن کر ریڈی ہوئی تھی تو امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائی کریں گے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دھو میں یاد رکھئے گا اور مجھے چال دیجئے گا اللہ حافظ